یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے ہم اپنے گھروں میں دبک جائیں گے عمران خان صاحب نے کہا میری قوم کو کہہ دو کہ اب تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا تمہیں نکلنا پڑے گا اس ملک کے میدان اس ملک کی سڑکیں تمہاری منتظر ہیں کہ کیا ہم نے یہاں انسانوں کی طرح زندگی گزارنی ہے یا جانور کی ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے نہ چادر محفوظ ہے نہ گریبان محفوظ ہے اگر ہم نے ایک آزاد شہری کیسیت سے زندگی گزارنی ہے ہم نے ایک آزاد پاکستانی کیسیت سے زندگی گزارنی ہے تو اس پاشست حکومت کے خلاف پوری قوم کو نکلنا ہوگا اگر ایسا نہیں کروگے تو چن چن کر اپنے گھروں میں مارے جاؤگے اسلام علیکم ناظرین اکلام یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے کل میں اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تقریباً دو گھنٹے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا میں ان کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ مجھ پر فرض ہے اور آپ کے ذریعے پورے پاکستان کو میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں آج ہم جس جبر سے دوچار ہیں ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے نہ چادر محفوظ ہے نہ گریبان محفوظ ہے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں پر ہاتھ اٹھ رہے ہیں گھروں کو توڑا جا رہا ہے اور یہ صرف پی ٹی آئے کے لیے نہیں ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پورے پاکستان کو یقین دلاتا ہوں کہ آج جبر کا کفر کا وہ نظام قائم ہے جس کے سامنے ہر پاکستانی ایک کیڑا ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے ہم اپنے گھروں میں دبک جائیں گے عمران خان صاحب نے کہا میری قوم کو کہہ دو کہ اب تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا تمہیں نکلنا پڑے گا اس ملک کے میدان اس ملک کی سڑکیں تمہاری منتظر ہیں اگر ایسا نہیں کروگے تو چن چن کر اپنے گھروں میں مارے جاؤگے یہ معاملہ جو آج ہو رہا ہے جو جبر ہو رہا ہے وہ حاجی انتیاز کا گھر ہو وہ انتظار پنجھوتا ہو وہ کوئی بھی ہو ہمارے سینکڑوں دوستوں جن کے گھروں کو توڑا گیا جن کے کاروبار بند کیے گئے جن کی فصلوں کو اجاڑا گیا وہ سب پاکستانی ہیں وہ سب آپ اور میں ہیں ہم نے ان سب کے لیے کھڑا ہونا ہے ہم نے اپنے لیے کھڑا ہونا ہے اپنی نسلوں کے لیے کھڑا ہونا ہے آج اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے عدالتوں کو محکوم کر دیا گیا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آج جو کٹ پتلی حکومت موجود ہے اس کی ایما سے اس کی اجازت سے عدالتیں کام کریں مہاں ججوں کو چن چن کر اس طرح لگایا جائے کہ ان کے سر جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں ان کے دل مردہ ہوں آج نو نومبر ہے یہ مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال کی پیدائش کا دن ہے عمران خان صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر کسی سے انہوں نے کچھ سیکھا ہے تو علامہ اقبال کی شخصیت ہے وہ علامہ اقبال کے افکار ہیں علامہ اقبال نے اس وقت ایک شیر کہا تھا جب علامہ کی قوم محکوم قوم تھی انگریز کا راج تھا علامہ نے کہا اپنی قوم کو بھارتے ہوئے بجی عشق کی آگ راک اندھیر ہے مسلمان ہی راک کا ڈھیر ہے آج آپ ایک آزاد قوم ہیں آپ راک کا ڈھیر نہیں ہیں آپ کے سینوں میں ایمان کی قوت ہے آپ کی آنکھوں میں جوش ہے جذبہ ہے آج آپ نے جابر کو ظالم کو بتانا ہے کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے ہم دست قاتل کو جھٹک دیں گے دنیا کی کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جس کے پاس گولی نہ ہو اسلا نہ ہو پیادے نہ ہو بوٹ نہ ہو لیکن دنیا کی کسی ریاست میں وہ نہیں ہوتا جو یہاں ہو رہا ہے یہاں یہ بے شرمی صرف اور صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ جابروں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم خاموش رہیں گے ہم گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے میں آج پورے پاکستان کو کہتا ہوں ہر بلوچ کو کہتا ہوں ہر پتھان کو کہتا ہوں ہر پنجابی کو ہر سندھی کو ہر کشمیری کو کہتا ہوں گلگت بلکستان کے باشندوں کو کہتا ہوں کہ آج عمران خان تمہارے لیے جیل میں بیٹھا ہے ایک چٹان کی مانند ایک شیر کی مانند وہ آج تم سب کو یہ کہتا ہے نکلو اپنی آزادی کے لیے اپنی عزتوں کے لیے نکلو باہر اس ملک کو جو ہم نے آزاد کیا تھا انیس سو سینٹالیس میں آج اس کو حقیقی آزادی دلاؤ تو میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں تمام پاکستانیوں سے پی ٹی آئے کے ٹائگروں سے لیکن پورے پاکستان سے کہ ہم سب کے لیے کھڑے ہیں ہر عورت مرد وہ مسلمان ہو وہ غیر مسلم ہو ہم سب اس گلدستے کا حصہ ہیں ہم نے اس گلدستے کو مرجانے نہیں دینا ہم نے باہر نکلنا ہے علی امین اعلان کریں گے ہم نے کال دینی ہے ہم بالکل باہر نکلیں گے آج ہم نے یہاں جرگاہ کرنا ہے جرگاہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے یہاں انسانوں کی طرح زندگی گزارنی ہے یا جانوروں کی اگر ہم نے ایک آزاد شہری کیسیت سے زندگی گزارنی ہے ہم نے ایک آزاد پاکستانی کیسیت سے زندگی گزارنی ہے تو اس پاچست حکومت کے خلاف پوری قوم کو نکلنا ہوگا یہ آج سوابی کی درتی پہ یہ ہم جرگاہ کر رہے ہیں بتاؤ سارے ہاتھ اٹھاؤ کہ اس تحریک پہ امران خان کا ساتھ دوگے بتاؤ ساتھ دوگے نکلوگے انشاءاللہ طرح میں یہ اپنی لینشپ کو باور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک آزاد قوم ہے ایک آزاد قوم کی ایک قوم کی احسیت سے ہم کسی غلامی نہیں مانتے جو ہمارے شہری حقوق کے آئین اور قانون کے مطابق ہم کسی طور پر اپنے آئینی حقوق سی پیچھیں نہیں اٹھیں گے انہوں نے جو چھپیس ویائین ترمیم جو ایمنٹمنٹ لائے ہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے ابھی عدیہ کو مفلوچ کیا انہوں نے پارلیمنٹ کو مفلوچ کیا انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ایک پاش سٹیٹ بنایا ہمیں اس صورت میں انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو خیبر پختنخواہ آس پہ حملہ ہوا اور ہمیں میسیج دیا یہ حملہ خیبر پختنخواہ آس پہ نہیں ہوا ہے یہ خیبر پختنخواہ کے عوام پہ ہوا ہے یہ پیٹریشن پہ ہوا ہے یہ اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ جم جو چاہتے ہو وہ ہم کریں گے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ تمہارے اس دونز اور دمکی میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ علیہ امیر خان یہ پوری قوم آپ کے ساتھ کریے آپ کے جو مسائل ہیں آپ ڈٹ کے اپنے اپنے حق کیلئے کرے ہو آپ کے اگر یہ فنڈ نہیں دیتی اور خاص کر اس وقت جو ہمارے فاٹا کے ساتھ جو ہو رہا ہے جو وعدی کی گئی تھی کہ وہاں ہم ون توزنڈ بلین ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین حکومت اس وقت مکمل طور پر بخلاکت کا شکار ہو چکی ہے ایک تو ٹرمپ جس طرح کے بیانات دے رہا ہے اس سے حکومت مکمل ٹینشن میں ہے پرشانی میں ہے اور حکومت کو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں ہماری حکومت کے تو اس کے علاوہ ناظرین آج پاکستان تحریک انصاف سوابی میں میدان سے جانے جارہی ہے گزشتہ رات بھی جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز سپورٹرز پہنچے سوابی جلسے میں جس طرح سے عوام کا رشت ہے وہاں پر ایکسائٹمنٹ ہی مختلف پاکستان تحریک انصاف کے عود دار اور لیڈرز بھی سٹیج پر موجود تھے اور جس طرح ورکرز میں جوش ہے اور غصہ ہے ایک قسم کا تو آج دیکھتے ہیں کہ کیا سوابی میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے کیا وہ کامیاب ہو پائے گا یا نہیں انتظامیہ کی جانب سے روکنے کی برپور کوششنگ کی جائیں گے اٹک میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے مختلف شہروں سے جو ورکرز سپورٹرز نے سوابی جانا تھا کیا وہ جا پائیں گے یا نہیں کیونکہ انتہائی سخت سکیورٹی ہے لیکن ورکرز کا جو جوش اور جذبہ ہے اس کے آگے وہ سکیورٹی کم ہے اب ناظرین آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ورکرز سوابی پہنچ پائیں گے جلسے میں اور اس کو کامیاب بنا پائیں گے یا نہیں اپنی رائے کا اصخار کمنٹس میں دیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ